پنڈی کے نوجوان نے اپنے مسلمان بھائیوں کی امانداری کو آزمائش میں ڈال دیا ایک ایسا سٹال لگا دیا جس کے اوپر نہ کوئی سیلزمین ہوتا ہے نہ کوئی مالک ہوتا ہے اور صبح صویرے وہ آکے اپنی ساری چیزیں سارا سامان آکے روڈ کے اوپر رکھ دیتا ہے اس کے اوپر پرائس منشن کر دیتا ہے ساتھ ایک ڈبا رکھ دیتا ہے جس کے اندر لوگ آکے اپنے پیسے ڈالتے ہیں اور اپنی چیز لے کے چلے جاتے ہیں یہاں پہ نہ کوئی سیلزمین ہے نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی اوبزارف کرنے والا اور یہاں پہ سپیسیفکلی منشن ہوا ہے کہ اپنی ضرورت کا سامان اٹھائیں اور پیسے ڈبے میں رکھ کے چلے جائیں اور ہم نے خفیہ طریقے سے کیمرہ لگا کے بھی چیک کیا اور ہم نے خفیہ طریقے سے کیمرہ لگا کے اوبزارف کرنے کی بھی کوشش کی تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں یہاں سے سامان اٹھاتے ہیں اور جس ڈبے میں پیسے ڈالنے ہیں وہاں پہ پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں یہ نوجوان ایک پیزا ڈیلیوری بوائی ہے یہ پورا دن پیزا ڈیلیوری کرتا ہے اور شام کے ٹائم آکے دیکھ لیتا ہے کہ اس کے سٹال کے اندر کتنے ویسے بنے پڑے ہیں وہ پیسے اٹھاتا ہے اپنا بقایہ سامان اٹھاتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے تو اللہ پہ یقین کر کے اس نوجوان نے اپنا یہ چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا اور اللہ کے کرم سے ہی یہ اس کا بزنس چل رہا ہے بوشنے پہ ہمیں پتا چلا کہ کبھی کبھار اس کو نقصان بھی ہو جاتا ہے نقصان کیوں ہوتا ہے کہ کچھ نشہی لوگ آتے ہیں وہ اس کا سامان بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں بٹ اس بچے نے اس چیز کا انیشیٹیو لے کے پاکستان کا ایک بہت اچھا امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اگر ہمیں اس طرح کا کوئی بھی سٹال نظر آئے تو اس کا خیال بھی رکھیں وہاں سے چیز بھی لیں اور اس کی حفاظت بھی کریں تو پنڈی اسلامباد کے رہنے والے لوگ اگر یہ سٹال دیکھنا چاہتے ہیں تو مین صدر جی پیو چوک میں جی پیو کے آفیس کے بلکل باہر یہ سٹال لگا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بھی جانا ہے وہاں سے کچھ نے کچھ لینے اور پیسے جو ہیں وہ بچے کے اسی باکس میں ڈال دینے ہیں